ہلو اسلام علیکم بردے کیا ویڈیو بلوگ پسند آیا ہوگا موسیقی 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 سیٹنی کرکٹ لیگ کے لیے انتھ ہمارا اس کا ٹیزر آج ریلیز ہو چکا ہے میں اس کی نیچے لنک دے رہا ہوں جائیے دیکھئے اور اس کو جیسا را پیار دیجئے اور جیسا ہی پھر اس کا گھانا آئے گا تو میں اس کی لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈے وائے ڈے موسم چینج ہوتا جا رہا ہے جیسا ہی موسم مطلب گرمیاں کم ہو رہی ہے موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے اور جب بھی ایسا خوبصورت بوسم ہوتا ہے ہم نے ایک عدد تکیا لے جاتے بیٹھ جاتے ہوں اور سکون سے ہیڈ فون لکھا کے کانے سنتے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجھوئے گا میرے آلماسٹ ون کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو مجھے آپ کی سکت ضرورت ہے سپورٹ کی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے تو سبسکرائب کریں ہلپ کے بنا میرے ون کے سبسکرائبر نہیں ہوتے اور اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میرے ون کے سبسکرائبر ہو جائیں گے میرا پہلا مائل سٹون گول کملیٹ ہو جائے گا اور یقین کیجئے کل میں نے ولاغ نہیں بنایا تھا بلکل بھی مزانی آراز ہے اور کچھ لوگ مر سے یہ گئے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا دکھا رہے ہو بھائی میں دیکھو پہ سمپل سی بات سے بتاتا ہوں بھائی میں عام سا انسان ہوں مدل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور عام سی زندگی گزارتا ہوں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہوں تو میں جو ہوں وہ میں دکھاؤں گا اور جو میں انشاءاللہ بن جائوں گا تو وہ بھی آپ میرے ساتھ جرنی کنٹینیو رکھیں گے آپ دیکھیں گے میں کیسے محنت کر رہا ہوں اور ابھی تو الحمدللہ بہت محنت کی اللہ نے بہت عزت دی ہے بہت عزت کھمائی ہے جہاں جہاں میں ریچ کر سکتا ہوں میں کروں گا کوشش پوری کروں گا جانے گی سو آپ سپورٹ کریں یہ نہیں کہیں یا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کوشش کر رہے ہیں نا یار بہتے ہیں نا ماسٹر ونسا بگنا آلیا ایم ریڈی ناو لیٹس سٹارٹ دے میوزک ویڈیو پروپریشنز میں کیسے سٹارٹ کرتا ہوں گی میوزک ویڈیو بنانا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے ایک نوٹ پوک ڈھانا اس کے بعد ہیڈ فون میں گانا سنتے رہنا بار بار گانا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی بھی اس گانے کے ریلیٹیڈ آئیڈیاز، ٹیم، لوکیشنز جتنی بھی آتی ہیں وہ آپ جلد سے جلد رائٹ ڈاؤن کر دیتے ہو اپنے نوٹ بک پہ تاکہ وہ آپ کو لائن کو دکھاؤ اور کلائن اس کو اپروف کرے تاکہ اس کے بعد آپ اس پہ کام شروع کر سکو ہمیشہ کسی بھی میوزک ویڈیو کو بنانے کے لیے اس کا گانا جو ہوتا ہے اس کو سننا جتنا آپ اس کو آئیڈیا کو سنو گے جتنے دن تک سنو گے نئے نئے آئیڈیاز آتے جائیں گے نئے نئے آئیڈیاز جتنا سنو گے گانا اتنا زیادہ آئیڈیاز آئیڈیاز آئیڈیا اب آپ کے پاس ایک آئیڈیا کمپلیٹلی آ چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ نے اس آئیڈیا کو ایک سٹوری میں کنورٹ کرنا ہے کس طریقے سے وہ آپ ایک سٹوری بورٹ بنائیں گے اور جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سٹوری کو ایک سٹوری بورٹ میں کنورٹ کریں گے پھر آپ کریں گے اس سٹوری کو سٹوری بورٹ میں کنورٹ سٹوری بورٹ میں کنورٹ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سپیسیفک سینز معلوم ہوتے ہیں جب آپ وہ جا کے لوکیشن پر ریکارڈنگ کرتے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سین لینے پری ویڈیو مطلب ہے اس کو لائک آپ پہلے ہی ایک ویڈیو بنا رہے ہو اپنے سکیچ بک میں تاکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو میری اس سٹائل سے دکھنے والی ہے سٹوری بورٹ اس لئے ہم لازمی بنا رہے ہیں اس کا آتا ہے لوکیشن اکیومنٹ اور لائٹس پر رکھے کئی چیزیں چاہیے تو وہ آپ نے اپنی میوزک کے تھیم کے حساب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ہائی کالیٹی کیمرا چاہیے آپ کو 4k چاہیے آپ کو 1080p چاہیے وہ آپ اپنی ویڈیو سے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد لینسز کی بات آتا ہے لینسز میں کافی ہوتے ہیں ریشن لینسز ہوتے ہیں مینٹیج لینسز ہوتے ہیں ٹوپرائیم لینسز ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹک ہوتی ہیں کہ آپ کس سے بہتر سے بہتر کام نکال سکتے ہیں کچھ لوگ soに sas300 سے بہتر کام نکال سکتے ہیں اور کچھ لوگ red dragon سے بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تو it depend on the filmmaker the director جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہے یا DOP اگر آپ director ہیں DOP تو سارا کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے بدلک DOP ہے تو یہ جن جٹ سارا کیمراز لائٹس کا DOP کا ہوتا ہے director of photography پاکستان میں کہا جاتا ہے director of photography کو کیمرامن نہیں بھائی director of photography پروپر سین بنا کے دیتا ہے آپ کو پروپر ریکارڈنگ کر کے دیتا ہے اور director اس کو بتاتا ہے کہ یہ سین مجھے ایسے چاہیے سو دی او پیو ڈیریکٹر میں یہ فرق ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے شوٹ شوٹ بھی ہو گئی اب لاسٹ جو ہوتا ہے وہ پوسٹ پروڈکشن اکر ہوتا ہے وہ ایڈیٹر اور ڈائیٹر اور پروڈیوسر تین بندے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم انہیں اس میں کون سے کون سے سٹیپ ڈالنے ہیں کلر گریڈ ریفرینسز اٹھائے جاتے ہیں کلر تیما ہمارا کیسا ہونا چاہیے کشکبار ہونا چاہیے کلر گریڈ بہت بڑی سائنس ہے وہ سین ہوتا ہے اس کے بعد فائنل ریزلٹ ملتا ہے تو ایسے بنتی ہے کہ میوزک ویڈیو چند سٹیپس میں جو میں اپلائے کرتا ہوں اگر آپ کو یہ سارے سٹیپس سمجھ بھی اگر نہیں سمجھ آتے تو پھر سے مجھے کمنٹ میں پوچھئے کیا سین ہے اور بھائی صاحب کام کرنے کے دوران اگر آپ کو آپ کی امی اتنی لذیز ڈش دے کے جائے تو اس کا ممازہ ہی الگ ہوتا ہے یہ چیک کریں بیٹے بیٹے کچھ باہر جا کے کھا گیا آتے ہیں لذیز سا لیکن امی نے اتنی لذیز طریقے سے پیزا کا کوئی سلائز بنایا ہے پتہ نہیں کیا ہے کھانے میں تو بڑا مزیدار تھا لیکن ابھی تک میں سمجھ نہیں پا رہا میں جا کے گوستا ہوں میسے کیا ہے مل گیا ہے تو پھر دوسرا لینے جا رہا ہوں تو گھر میں اگر اتنی لذیز چیزیں ملتی ہیں تو ہم بارک نیو جائیں بائی ویسے بھی ہوتلنگ کم کرنی چاہیے ویڈ ویسے بھی میرا بہت بڑھ گیا ہے اس کو گھانے کے بعد کنٹینو کریں کام اگر میرا میرا موسیق ویڈیو کا کام دیکھنا ہے تو ہمیں لکھ دینا اس ور کی چاہیے 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 آپ کو پر مجھے باتائیں ویڈا لیکن سو مچ پوچھے میں بلوگ ایوبک کہ آپ آج کا فلوگ پسند آیا چاہیے آپ کو منت واقع ہے ایک بڑا ہی نگ میرے بڑا ہی نگے لکھ ملے لگاؤں ہلestانا کوئی جائیں لکھند ویڈیو کے جاتے کام کرو خیل موسیق خیل موسیق خیل موسیق دھو موسیق حید ایسا ترجمة نانسي قنقر